اس نے نمو سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ متحدہ کے اندر جا کر بیان کیا اسلام فوبیہ کے حوالے سے یہ گفتگو کی تو اللہ کے فضل کرم سے یہ بل بھی پاس ہوا اور پوری دنیا کے اندر اب یہ مسئلہ ہو گیا کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اسے اس کی سزا ضرور ملے گی جیسے فراس نے سرکاری سطح پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی پھر تاریخ لبیہ کے کارکنان نے وہ جذبہ جنون دکھایا اللہ کے فضل تعفیق سے پوری دنیا نے دیکھا مگر یہ سیرہ جو تھا اب آ کر محمد عمران خانی عادی جو پاکستان کے وزیراعظم ہے ہم اس کو سرور پیش کرتے ہیں اس مسئلے پہ کسی اور مسئلے پہ نہیں نام عمران خان کے ہم کوئی ان کے نوائندے ہیں ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس بندے نے کام اچھا کیا دوسرا جو میٹرو بس کی حوالے سے کہ قرآن کی آیتیں ہر جگہ پہ چسپا کی میٹرو کا اسٹیشن ہو لاہور ہو جہاں مرضی ہو کئی کئی دفاتر کے اندر یہ قرآن کی آیت کو لکھ کے لگایا اور پورے پاکستان کے اندر ترجمہ قرآن جو شروع کروایا ہے اللہ کے فضل و کرم سے بچے پہلی کلاس لے کر تمام کلاسز کے بچے ترجمہ قرآن پڑھ رہے ہیں اس حوالے سے سب سے بڑا جو کام کیا نموس رسالت کا بڑے مولوی بنے یہاں پہ کئی زرداری کے معاملات آئے نواز کے معاملات آئے اور ایوب خواہ کتنے صدر گدر گئے مگر وہ کام نہیں کر سکے جو اس بندے نے کیا ہے اسلام فویہ کے حوالے سے اور نموس رسالت کا جو بلپاس کروایا ہے کوئی بھی شان مصطفیٰ میں گستاخی کرے گا وہ اپنے ملک میں کرے گا تو اس کا ملک اس کو سزا دے گا یہ مغربی جسے ہم کہتے تھے یوہدی لابی جسے کہتے تھے اس نے وہ کام کیا ہے جب مسلمانوں کا سیرہ سجا دیا ہے اللہ اس بندے کو سلامت رکھے دوسرا مسئلہ ہے ختم نبوت کا کوئی بھی کام کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نموس کا کوئی بھی کام کرے وہ چودری ہو یا غریب ہو یا امیر ہو یا کمی ہو کوئی بھی ہو وہ ہمارے سر کا تاج ہے ہم اس کو خراج پیش کرتے ہیں اس وجہ سے نہیں وہ لیڈر ہے یا کوئی جماعت کا نمائندہ ہے اس وجہ سے نہیں ویسے الحمدللہ ہمارا جو تعلق ہے وہ طریقہ اللہ بیگ سے ہے سب کو پتا ہے مگر پھر بھی ہم اس کو خراج پیش کرتے ہیں اس بندے نے جو کام کیا ہے وہ بہت اچھا کیا ہے ہمارے استاد کہا کرتے تھے رہیر شریف نموس رسالت میں یہ کام کر میں ترے جوتے پالش کروں گا مگر وہ کام کئی اور نہیں کر سکت اس نے عمران خانیادی نے کیا ہے اللہ پاک اس کا یہ عمل جو تھا ضرور قبول فرمائے گا اور مرنے کے بعد اس کا ضرور صلح ملے گا دوسری بات علامہ اقبال نے غادی علم دین کی قبر پر کھڑا ہو کر کہا تھا یار غادی تو وہ کام کر گیا جو ہم نہیں کر سکے ہم بھی یہ کہیں گے تاریخ پاکستان میں کوئی وہ کام نہیں کر سکا جو عمران خانیادی نے نموس رسالت کا کیا ہے اللہ ان کو سلامت